ابھی اس وقت جوائن کیا ہے عرفان قادر صاحب نے بہت شکری آپ کے وقت کا عرفان صاحب کیا کہیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز بھی دس سال کی پہلے سزا ہوئی آج چودہ سال کی سزا دے دی گئی اور سات میں اٹھتر کروڑ ستر روپے کا جرمانہ بھی آئیت کیا گیا تو اس سارے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کل جب فیصلہ آیا تھا تو میں خود بھی اس فیصلے سے غریب نہیں کرتا تھا جس اجلت میں وہ فیصلہ دیا گیا تھا یا جس طریقے سے وہ جو بھی فیصلہ لکھا بھی نہیں گیا اس میں تو یہاں پہ معاملہ مختلف ہے یہاں پہ جو فیکس ہیں وہ بڑے آیا ہیں کہ سعودی کنج جو ہیں انہوں نے توفے دیئے وزیراعظم پاکستان کو اور وزیراعظم پاکستان اور فرس لیڈی نے مل کے وہ توفے جو ہیں بیچ دیئے اس سے ملکی بھی جاگز آئی ہوئی اور صرف بیچے نہیں بلکہ اس کی مالیت کم شو کر کے توشہ خانہ میں پیسے بھی کم جمع کرائے اور یہ ایک ایسے شخص نے کیا تھا جو کہتا تھا کہ میں ریافت مدینہ بناوں گا جو کہتا تھا کہ ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ جو فاتونی اول ہیں وہ یہ ان کے بارے میں ایک اپریشن تھا کہ بڑی دعانی شخصیت ہیں اور پھر یہ جو عمران خان صاحب سے یہ کہتے تھے کہ میں ملک سے کرپشن ختم کروں گا تو جو جس نے علم اٹھایا ہوا تھا کرپشن ختم کرنے کا اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرنے کے لیے ملک کی جو عزت ہے اس کو دعو پہ لگا دے ارخان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے یہ ٹرائل ہوا ہے اس پر یقیناً سوالات اٹھا رہے ہیں کئی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر بھی کومنٹس کر رہے ہیں تو یہ بھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی کو بھی چونکہ سزا سنائی کہ اس کیس میں تو تین سو بیالیس کا ان کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا فائنل آرگومنٹ نہیں ہوئے اور سزا سنا دی گئی تو کیا یہ ایسی گراؤنڈز ہیں کہ جس پر پی ٹی آئی کی جو بکلا ہے وہ اس کیس کو چیلنج کر سکتے ہیں یہاں پہ تو پیرنٹلی زبردستی ساری چیز کو ڈیلے کیا جا رہا تھا اور سیدھی سادھی بات تھی کہ بھئی آپ اپنا حساب دے دیں آپ ساری بات بتا دیں آپ چھپا رہے ہیں انہوں نے تو کوئی سٹیٹمنٹ بھی ایسی نہیں دی کنونسنگ کم از کم پریس میں ہی سٹیٹمنٹ دے دیتے کہ ہم نے یہ چیز نہیں بیچی بیچی تو ہے انہوں نے اور بیچی بھی یعنی سعودی کنگ کی دیئیوی چیز کو بیچ دینا وزیراعظم کے لیے اور پھر اس پہ کم مالیت شو کرنا یہ ساری ایکسپینیشن جو اس سے پہلے بھی ان کی آتی رہی ہے وہ بالکل کنونسنگ نہیں تھی میں نے آپ سے لکھا نہ کہ میں نے بھی خود بھی فیصلہ نہیں پڑا میں چاہوں گا کہ میں فیصلہ پڑھ کے مزید اس پر بات کروں لیکن ابھی تو میں نے آپ کو اپنے بادیوں نظر میں جو میرے امپریشنز ہیں اس کیس کے بارے میں صرف وہ آپ سے شیئر کی ہیں رفان صاحب اہلیہ کو ساتھ ہزار دی گئی ہے بوشہ بیوی کو چودہ سال تو یہ جو سارے تحائف کو بیچا گیا یہ تو سابق چیرمن اور سابق وزیراعظم نے بیچا تھا تو کیا ایسی صورت میں اہلیہ پر بھی اتنا ہی جرمانہ لگتا ہے اور ویسی سزا دی جاتی ہے قانون کی نظر میں بالکل کیونکہ اس پر بوشہ بیوی کا ایک رول تھا اور جب آپ فیکس دیکھیں گے فیصلہ پڑھیں گے تو اس پر بقاعدہ ان کا رول جو ہے وضع کیا جائے گا تو میں نے چونکہ ابھی نہیں پڑا مجھے فیکس پرانے ہی میرے ذین میں ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بوشہ بیوی کو بھی اپیرنٹلی بضائی سزا دی گئی ہے دس سال کے لیے ناہل بھی کیا گیا ہے بانیے پی ٹی آئے کو تو کیا یہ چیلنج کر سکتے ہیں اس فیصلہ درست ہے جی اس فیصلہ درست ہے اچھر پان صاحب یہ بھی کہیے گا کہ یہ جو ایک عرب سے زائد کا ایک عرب سے زائد کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو وہ بھی جرمانہ بھی آیت کیا گیا ہے تو اس کے لیے کیا عدالت کی جانب سے کوئی وقت ملتا ہے یا اس دس سال کی مدت ہے یہ ابھی فیصلہ پڑھا لیے میں نے وہ فیصلہ جب تک میں دیکھو نا تب تک میں خوش نہیں کہوں گا جی ٹھیک ہے اپنے ویورس کو ہم یہاں پر یہ بتاتے سلے جاتے ہیں کہ آج بھی ایک اہم فیصلہ سنایا گیا ہے اور احتساب عدالت کے جانب سے یہ فیصلہ آیا ہے احتساب عدالت نے توشا خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو چودہ چودہ سال قید کی سزا سنا دی ہے عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو دس سال کے لیے ناہل بھی قرار دے دیا اس کے علاوہ عدالت کے جانب سے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر ایک عرب ستاون کروڑ تیس لاکھ روپے جرمانہ بھی آئیت کیا گیا ہے ہم پرعظم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی